ایسی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں فساد بچانا نہیں چاہتے اور آقبت تو اللہ سے رننے والوں کے لئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو نیچہ دکھانا چاہا آپ نے آپ کو بڑا بنانا چاہا ہم طاقتور ہیں ہم باپ کا دفاع کر سکتے ہیں یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا نفع اس کا کم ہے محبت زیادہ دیتا ہے جبکہ ہم زیادہ مفید ہیں اور اتنی ہمیں محبت نہیں ملتی لہذا اس کو راستے سے ہٹا ہے تو تکبر اللہ دبارہ کا مطالہ کو پسند نہیں ابلیس نے کیا کہا تھا آنا خیرم من میں اس سے اکشہ ہوں خلقتنی من ناری و خلقتہو من تین اس کو آپ نے مٹی سے بنایا مٹی نیچے جاتی ہے مجھے آگ سے بنایا آگ اوپر جاتی ہے اس لیے سجدہ یہ مجھے کرے میں اس کو کیوں کروں تو اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ ایک کو مقام دینا چاہتا ہے اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں آپ اپنی عقل کے دلائل دے رہے ہیں اور اپنی عقل کے دلائل سے خود ہی دلیل دے کر خود ہی اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے خود ہی ایکشن بھی لینے شروع کر دیئے کہ چونکہ ہماری دلیل کوئی ہے اس لیے اس بچے کو راستے سہرنا چاہیے اس لیے اس کو قدر کرنے کے منصوبے بنا دیئے خود ہی مدعی خود ہی جج خود ہی فیصلہ خود ہی اس کا عمل بھی شروع کر دیا تو ربز جلال کو پر غصہ آتا ہے جس کو راپ اونچا کرنا چاہے دنیا اس کو نیچا دکھانا چاہے پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو دنیا چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من توادع علیلہ رفعہ اللہ جو اللہ واسطے اپنے آپ کو نیچا دکھاتا ہے ربز جلال اس کو برندیاں دیتا ہے آپ کسی کے سامنے اتقرار کرنے کی بجائے مناظرہ کرنے کی بجائے توادع اختیار کرو ان کے ساری آجزی اختیار کرو ربز جلال آپ کو برندیاں تافرمائے گا اور اگر آپ بھی بڑا بننے کی مقابلے میں کوشش کرو تو پھر حسد قضا ہوگا کینہ بڑا ہوگا پھر صلاحیتیں برواد ہوں گی دماغ خرام ہوں گے پھر جمع پلاس برابر رجائے کرتا ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جمع دس اور منفی دس نتیجہ کیا ہے آپ کی صلاحیتیں اس کی صلاحیتیں لڑے گی منفی صلاحیت غصبت کے ساتھ لڑے گی نتیجہ دیرو ہوگا اور اگر آپ اس کو مو نہ لگاؤ ان کے ساری آجزی اختیار کرو اور اپنی صلاحیتوں کو کسے اچھے کام میں استعمال کرو تو آپ کی ساری صلاحیتیں آپ کے اوقات آپ کی زندگی یہ کسی فروٹ فول کام میں کام آ جائیں یہ بہت گہری بات ہے ہمارے معاشرے میں یہی کچھ چل رہا ہے خام خام کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں ایک گاڑی جاری تھی دوسرا بگل سے نکل گیا اچھا تو نکل گیا میں تجھے نکل نہیں دوں گا چل رہو غیر اعلانیہ قسم کا مقابلہ شروع ہوگی نتیجہ اس کا کوئی نہ کوئی حاجزہ اللہ محفوظ جائے تیرا مقابلہ ہنچا ہے میرا اس سے بھی ہنچا ہوگا تُو نے اپنی بچی کی شادی پر یہی ہے وہ سامان دیا تھا تو میں اس سے بھی زیادہ دوں گا اگر چل کر تو اٹھانا پڑے مجھے تُو نے اس طرح کیا تھا تو میں اس طرح کروں گا تیرا مو رب نے دال کیا ہے میں تھپڑ مار مار کر کر لوں گا لیکن لال ضرور کروں گا یہ عجیب کہانی ہے ان انسانوں کی یہ وہ میدان نہیں جس میں مقابلے کیے جائیں اگر مقابلے کرنے ہیں تو وہ آخرت کا میدان ہے اس میں مقابلہ کرنا چاہیے اب یہ بھائی جناب ان کو لے گئے جا کر کونے میں ڈال کر آگے آگر کسی جانور کو زبا کر کے اس کا خون ان کی کمیز کو رگا کر گلے آئے کہا کہ دیکھو جناب آپ کو خطرہ تھا نا آپ ہمیں اپنا بیٹا نہیں دے رہے تھے میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بیڑیا نہ کھا جائے وہ وہی ہوا یعنی باپ کا ذہن پہلے سے تیار ہے کہ بیڑیا کھا سکتا ہے وہی گریب بڑا دی کہا ہے دیکھو یہ کمیز ہے اور اس پر خون لگا ہوا ہے اور بچے کو بیڑیا کھا گیا ہے ہمیں پتا ہے آپ کو یقین تو نہیں آئے گا لیکن ہے ہم سچے اس کا مطلب ان کا ریکارڈ پہلے بیچا نہیں تھا آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیڑے کو کیوں کہا اپنے بھائیوں کو خواب مت بتانا وہ تیرے لیے کوئی گڑا کھو دیں گے اس لیے کہ ان کا ریکارڈ پہلے بیچا نہیں تھا تو ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ بگڑنے میں بھی سمر جاتے ہیں اور بعض لوگ سمرنے میں بھی بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ نکالتا ہے فیران کی بیوی مسلمان ہو گئی لوگ تعالیٰ اسلام کی بیوی نہیں ہو سکی وہ باغی رہی دشمنوں کے ساتھ ملی رہی یہ محور کا اثر ایک حد تک ہوتا ہے اگر انسان خود ہی بگڑنا چاہتا ہے تو وہ اچھے سے اچھے محور میں بھی بڑ جاتا ہے ان کا ریکارڈ پہلے بھی اچھا نہیں تھا اور آپ خود ہی اطراف کر رہے ہیں آپ کو یقین تو نہیں آئے گا اگر جب سچے ہیں اور پھر لیٹ آئے کہ اب نہ تو وہاں جا سکتے ہیں جنگل میں اور نہ تحقیق ہو سکتی ہے اور صبح کہیں گے یہ ہواد چلی اور قدموں کے نشان مٹ گئے اور یہ کہ اتنی دیر تو لگتی ہے اتنی ساری کاروائی میں اب جاتے ہی پھینک کر آگئے تو وہ کہیں گے اتنی جلدی تو نہیں ہوتا سو کچھ اور بھول گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ان کی رب سے تار جڑی ہوئی ہے ان کو رب کی طرف سے خبریں آتی ہیں اس بات کو بھول گئے اور کمال صبر ہے یعقوب علیہ السلام کا جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اللہ تعالی نے بتایا ہے ان کو پتا تھا جو ہم نے ان کو بتایا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی سرزلش نہیں کی اس میں بڑے سبق ہے اب اگر وہ ڈنڈا اٹھا لیتے سرزلش کرتے بڑے پہ میں بیٹوں کو دور کر لیتے ہاں بڑے پہ کوش انہوں نے دور کر دی ہے کوش یہ خود کر لیتے نقصان کی بات یہ ہے اور اپنی شہر خراب ہوتی ان کی بھی عزت خراب ہوتی صبر و جمیل میں صبر ہی کروں گا یہ بات کتنے باپوں کو سمجھ نہیں آتی کہاوت ہے کہ جب باپ اور بیٹے کی جوتی ایک جیسی ہو جائے پھر ڈنڈا چلانے والا کام نہیں چلتا یہ کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے بعض لوگ پھر بھی ڈنڈے سے ہی کام لینا پسند کرتے ہیں پھر بھی وہ ڈانٹ پٹ سے ہی کام لیتے ہیں پھر وہ بھی مارکوٹائی سے ہی کام لیتے ہیں ایسی شکل میں وہ لوگ بس اوقات اپنے اولادوں کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں تقریب بہت ہے میرا بیٹا اس کے ساتھ ظلم ہوا میری آنکھوں سے دور ہوا کہاں سفر آتا ہے اگر یاکو علیہ السلام کو پتہ نہ ہوتا اور سمجھتے کہ واقعہ در بیڑیا کھا گیا تو سفر آسان تھا اب یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے اور میرے سے دور ہے پتہ نہیں کس حالت میں بچا یہ سفر کرنا اور مشکل ہوتا ہے کسی بچے کسی کا بیٹا ایسیڈنٹ میں ایلا حفظ رکھ کے فوت ہو جائے تو دو تین دن کی تقریب کے بعد سفر آ جاتا ہے اور اگر یہ معلوم ہوگا کسی نے اگواں کر لیا ہے کسی نے اٹھا لیا سفر نہیں آتا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بہترین قسم کی تقریب ہے اور بہترین قسم کا سفر ہے حضرت یاقو علیہ السلام اور تقریب اتنی زیادہ ہے اور نبی ہیں وابیلہ بھی نہیں کرتے وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَدِيمُ اللہ اکبر سبر کر کر کے غصہ پی پی کر ان کی آنکھیں زیادہ ہو گئے قرآن کے ارخواد پر گور کرو وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ غم کی وجہ سے آنکھیں جاتی رہی فَهُوَ كَدِيمُ فَآجْهَنَ یہ بتاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے یہ آنکھیں زیادہ ہونا بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سبر کرنے والے غم اور غصے کو پی جانے والے ہیں غم اور غصہ ایک انگارہ ہوتا ہے غم اور غصہ ایک انگارہ ہوتا ہے اس کا اظہار کر لیا دیں وَبِيَلَا کر کے یا آنسو بہا کر یا کسی سے شیئر کر کے تو حرکہ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا جیسے کسی انگارے کو راستہ مل گیا جیسے پریشر پوکر کا پریشر کھول دیا جائے تو پریشر کم ہو جاتا ہے ایسے ہی غم اور غصہ یہ انسان کے اندر انسان کی تباہی کرتا ہے جتنا قدر اس کو نکالے گا تو اتنا نکل کر دوسرے کے اندر چلا جائے گا غصہ ہوا تھا اظہار کر کے اس کو گانی دیں تو اب وہ تپنا شروع جائے گا جس کو اب اس میں آ جائے گا اس کا تھوڑا کم ہوگا تو ادھر چلا جائے گا حال اس کا یہ ہے کہ اس کو نکال بھیکا جائے معاف کر دیا جائے یہ کامرہ مشکل ہے اس کو نکال دیا جائے اس پر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قیامت والے دن جو شخص دنیا میں غصہ پی جائے کرتا تھا اور وہ اپنے غصے کا ادھار کر سکتا تھا اور نہیں بھائی دنیا'RE اور نہیں برا تو کہہ ہی سکتا ہے چار دیوانی سن приним کوئی نہیں دیکھ رہاEnt شروعہ now غصے کا ادھار تو ہو گیاewer ارماتے سے ادھر شخص اس کو کوئی تقلیف دیتا ہے اور وہ اسکا اور وہ اس کرنا نافض کرنے کی قومت بھی رکھتا کوئی اپنے غصہ نافض کرسکتا ہے کس نے کے اس قے میں پھر بھی اس کو پی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو فرمائے گا کہ ہوریں کھڑی ہیں جو تم پسند کر لو وہ تیری باقی جو بچے گی وہ دوسروں کو دے گی یا اس طرح روایت ہے کہ اس کو اللہ تعالی جنت کے جو لباس ہے وہ پسند کرے گا پہلی بات کا زیادہ گمانے مجھے تو میں ارزیہ کر رہا تھا کہ حضرت یاقوب علیہ السلام غصہ پیتے ہیں اس کے مطلب میں ہوا کہ غصے کا پی جانا کہیں نہ کہیں اثر ضرور کرتا ہے کسی کی ملائی جاتی رہے گی کسی کے کان جاتے رہیں گے کسی کا قول نقصان ہوگا اس لئے اسلام نے آنکھوں سے آنسو بھانے کی اجازتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا نواصی فوت ہوئی آپ نے آنسو بھائے بیٹا فوت ہوا صحیح و خالی کے الفاظ ہے دل کا مقین ہے آنکھ آنسو بہا رہی ہے لیکن ہم زبان سے وہ بات کریں گے جو رب کو خوش کرتی ہے ہم رب کو ناراض نہیں کریں اس لئے آنکھوں کے آنسووں پر اللہ معاقضہ نہیں کرتا زبان کے شکے پر اللہ معاقضہ کرتا ہے جس کو بین کہتے ہیں جس کو لوگ سینہ کو بھی کرنا یہ والے کام ہے اس پر اللہ معاقضہ کرتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کچھ نہیں کر رہے جو تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ کی مدد مانگتا ہوں اور کہیں فرمایا کہ یہ تمہارا کیا دھرا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ گم ہے بچے کا اتنا زیادہ گم ہے ہر وقت اس کو یاد کرتے رہے اببہ آپ تو ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک آپ حلاق ہو جائیں گے آپ اس کا پرانی بات ہو گئی آپ چھوڑ بھی دیں اس کو یہ کہا کرتے تھے بیٹھے اور یہ اور تکلیف دینے والی بات ہے یہ اور تکلیف دینے والی بات ہے کہ ایک تمہیں کیا کہ تھرہ تمہارا ہے دوسرا مجھے اس کی اب تذکر بھی کر دیتے ہو اللہ مستحان کہنے لگے اللہ تبارہ کا وطعالہ ہی اسی سی مدد مانتا ہوں جو تم نے کیا ہے خاموش ہو گئے صبر کیا روتے رہے آنکھیں سفید ہو گئیں تو ثابت ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں اولاد ہیں یہ انسان کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان کی محبت انسان کو بڑے بڑے نقصان کر دیتی ہے اور ان سے خوشبو بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین میری خوشبویں ہیں اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوما کرتے تھے ہر انسان کے اپنے اپنی خوشبو ہوتی ہے جو شریر محبت رکھتا ہے وہ اس کے کپڑوں سے بتا دے گا کہ یہ فرمان کے کپڑے ہیں اور کبھی آپ نے دیکھا غلط سلط کام کرنے والے کالے ایلو والے جادو والے ٹونے والے جس کو لقصان دینا ہو اس کے کپڑے مگواتے ہیں اس کے استعمال شلہ کوئی کپڑا دے دو جن سنگتا سنگتا اس تک پہنچ جائے گا اور اس کو تکلیف دے دے گا یا اس کی والدہ کا نام پوچھتے تاکہ اس کے ذریعے وہ پتہ کر لیں کہ کون سا بندہ مراد تو یہ ہر انسان کی خوشبو ہوتی ہے یا کوئی علیہ وسلم مراد مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے کہاں یہ مصر میں ہیں وہ شام میں ہیں بڑھ رکلاس کر کے باپ کو بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر جاؤ بیٹو تلاش کرو میرے بیٹے کو اور اللہ کی رحمت سے نامیل نہ ہو اس کے صاف بطلب ہے کہ ان کو رحم نے بتا رکھا تھا کہ وہ زندہ ہے وَإِنَّهُ رَضُ عِلْمِ لِمَا عَلَمْ لَهُ ان کو جو ہم نے بتایا اس کو علم تھا اس بات ہے کوئے میں ڈال دیا اللہ احتبارت و تعالیٰ نے بچے کو نصیحت کی اس کو تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو مقام دے گا اور تو آپ ان کو بتاؤ گے کہ تمہیں بیرسات کیا کیا تھا تو ثابت ہوا تختوں پر بیٹھنے کے لیے کونوں اور جیلوں میں جانا پڑتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ہر چیز مٹھی مٹھی نہیں بلندیاں حاصل کرنے کے لیے تکلیفِ برداشت کرنے ہی پڑتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ربید الجلال نے آلہ مقام اتا کیا لیکن چاند منٹوں کے لیے دریا کے حوالے تو کرنے ہی پڑا تھا دریا کے حوالے تو کرنے ہی پڑا تھا بہت عجیب محول تھا کہ آپ کے ہاتھ سے بچہ نکل کے دریاں میں جا رہا ہمارے بس سے باہر ہے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت پر اٹھایا لیکن کچھ دن تو کچھ وقت تو کوئے میں اور کچھ سال جیل میں رہنا پڑا اور لوگوں نے ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کی ربید الجلال نے ان کو بلندیاں تا فرمائی جو رب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو دنیا چاہتی ہے وہ دلیل اور خار ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مکر چاہا اللہ نے ان کو دلیل کر دیا خسائر والا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو بلند کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بڑا عظیم ذات ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ جو بھی آپ کے ساتھ برا چاہتا ہے اللہ اس کو دلیل کرے گا اللہ آپ کی عظت کو بلند فرمائے گا وَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَلِيْرِ رَسُولِ وَلِيْرِ مُؤْمِنِينَ عزت اللہ کی اس کے رسول کی اور مومنوں کی جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا اس کو بھی اللہ عزت ادا فرمائے گا کافر آیا اس نے ان کو نکال لیا کہہ لگے بچہ ہے غلام بنا دیا آگے بیش دیا بکتا بکاتا مصر کے بادشاہ کے پاس چڑھا گیا مصر کا بادشاہ لگتا ہے کہ بہت مردم شناس تھا اس نے جب بچے کی شکل دیکھی اب تو بڑا ہو چکا ہوگا کہنے لگے اکریمی مثلا اس بچے کا احترام کرو یہ غلاموں والا سلوک نہ کرنا مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کر اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں گے آگے چل کر سارے علاقے میں کہتا جاتا ہے اور یاکوب و حضرت یوسف و علیہ السلام کی تدبیر کے ساتھ ان لوگوں کو کھانا ملتا ہے اگر وہ سات سال پہلے تدبیر نہ کی گئی ہوتی تو اگر سال کے سات سالہ کہتوں کی وجہ سے سارے لوگ مر چکے ہیں کہا اس کے ذریعے ہمیں اللہ فائدہ دے گا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں گے نظر آتے ہیں ان کی ہسٹری پڑھو یہ کیا تھے یہ کہاں کہاں سے آئے تھے اور مزید لوگ کہاں کہاں سے آئیں گے اور آ رہے ہیں انہاں کے فتن سے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے بہت بڑی فراست ہوتی ہے بہت بڑی تحانت ہوتی ہے بہت بڑی خوشکسمتی ہوتی ہے کہ ایسی قیادت ترصیب ہو جو گدریوں میں اور کچھلے کنڈی میں بھی لال کو پہچاندے ہیں اللہ اکبر لیکن یہ تو کہہ دیا کہ اس کا خیال کرنا یہ احتمام نہیں کیا کہ نوجوان ہے اور گھر میں رہے گا تو کوئی پردہ وردہ ہونا شاہیے اس کا احتمام نہیں کیا نتیجہ کیا نکلا وہ عورت اس کو اپنے طرح کھیچنے لگ گئے یہ ہمارے معایسے میں بڑی مسئبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مرد عورت اکیلے ایک جگہ پر ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا جب بھی کوئی مرد عورت کوئی بھی ہو غیر محرم تیسرا وہاں نہیں ہوگا تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا جو ان کے دل میں وصل سے ڈالے گا یہ خیلوت اس وقت ہمارے ہم آج میں بہت ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب نہ جاؤ جو شخص اپنی بیٹی بہن بیوی کو کسی کے ساتھ خلوت کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ زِنَا کے قریب جاتا ہے یہ ایک زِنَا کے قریب جانا ہے قرآن نے اسے منع کیا میرے پاس ایک سکت سایاں کہاں کہاں جی آج میری بیوی کا انٹرویو ہے فلان جی کا پر ایک ڈیریکٹر کی سیٹ کھانی ہے اور اس نے وہاں پہ ڈیریکٹر بننے کے لیے تو آپ ذرا دعا کر دینا اس کا انٹرویو پاس ہو جائے میں نے کہا کہ آپ سپوز کہ وہ پاس ہو گئی اور وہ ڈیریکٹر بن گئی اب کوئی شخص جاتا ہے اس کو اس سے سائن کروانے ہیں تو وہ تو اندر سے درادہ بند ہو جائے گا تو پسند کرے گا کہ تیری بیوی اور شخص اکیلا باؤں ہو تو یوں لگا جیسے اس کو کرنٹ لگ گیا ہو کہتا ہاں کتنا سکولوں میں پرنسپل بندھن کر جانا اور وہاں پر جا کر مردوں سے خلوت اور نرسے اور ڈاکٹر بندھن کر جانا اور وہاں آئے دوسرے کے ساتھ خلوتیں بچے جاتے ہیں ٹویشن پڑھنے سکول پڑھنے پہلی بچی اور اکیلا ڈرائیور پھر دوسری آ جاتی ہے وہاں سی پر چھوڑتے چھوڑتے پھر وہ اکیلی رہ جاتی ہے ڈرائیور کے ساتھ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور تو اور قرآن کی ٹویشن پڑھنے والے کو ہم پیٹ روم تک لے جاتے ہیں قرآن کی ٹویشن پڑھنے والے کو انگریزی پڑھنے والے کو ہم اپنے پیٹ روم تک لے جاتے ہیں جی میں بھی ماں بھی ساتھ بیٹھے گی بھائی بھی ساتھ بیٹھے گا کوئی پریشانی نہیں پھر بھائی کو فون آ جاتا ہے ماں کو کوئی اور کامیاز آ جاتا ہے پانچ منٹ کے لیے وہ دونوں اکیلے ہو جاتے ہیں وہی سے کامراب ہو جاتا ہے تو اس بات کا احتمام نہیں کیا کہ گھر میں خلوت ہوگی یا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ عورت اس نے ایک جنہاں اپنے آپ کو خوبصورت بنایا اور دروازے وغل اللہ قتل ابواب دروازے سارے بند کر دئیے اور اپنی طرف بلایا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ مَحَاذَ اللَّهُ مجھے اللہ کی بنا اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَتْوَائِ وہ میرا رب اس نے میرا اتنا اچھا مقام رکھا ہے کہاں مجھے ایک اوہے سے رکالا اور یہاں لاکر کے اتنا اکرام اور عزت اور پروٹوکول دیا اور میں اب جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ان کے گھر پر ہاتھ ساف کروں یہ تو بلکل نہیں بنتی بات یعنی کہا اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا اس لیے میں ایک کام نہیں کر رہا یعنی کہا بلکہ کہا اخلاقیات بھی اس سے بنا کرتی ہیں اللہ کا عذاب تو ہے ہی اخلاقیات بھی ایک چیز ہوتی ہے اپنے آپ سے بھی حیاء ایک چیز ہوتی ہے مجھے اپنے آپ سے حیاء ہوتی ہے کہ جس گھاروارا نے مجھے میرا اتنا اکرام کیا مجھے اچھا مقام دیا میں ان کے گھر کی عزت کے ساتھ کہلوں میں تو یہ نہیں کروں اس نے ان کی طرف ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام نے ان کا ارادہ کر لیا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نہ دیکھتے ارادے سے کیا مراد ہے بات کہتے ہیں جیو دونوں نے شیطان نے تیر میں ڈال دیا برائی کا پھر اللہ تعالیٰ کی دلیل دیکھیں تو باز آگئے اگر یہ معنی بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیکی کا ارادہ کرے اور کار نہ سکے اللہ اس کو بھی نیکی کا عجر دیتا ہے اور جو برائی کا ارادہ کرے اور پھر چھوڑ دے اس ارادے کو یہ نہیں میں کہہ رہا کار نہ سکے خود چھوڑ دے ارادہ کیا اس کے لیے کوئی ایکشن کوئی زبان سے کچھ نہیں ارادہ دن میں آیا پھر اللہ کا خوف آیا اس ارادے کو چھوڑ دیا اللہ برائی کا ارادہ چھوڑنے کا پھر اس کو عجر دیتا ہے تو اگر یہ مراد ہو تب ہی وہ ان کے لیے عجر ہے اور اگر دوسرا منہ مراد ہو مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہی تھی ادھر آؤ اور یہ آنے رہے تھے تو اس نے شینہ جپٹی کی کوشش کی اور انہوں نے اس کے دو نگانے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتا ہوا تھا جوڑا ہوا ایک مکار گھا دیا مر گیا اب نبیوں کے اللہ سبحانہ وتعالی نبیوں کی قوتوں میں اضافہ کیا ہوتا ہے اس نے اتنی بڑی جنرت کی میرا ایمان خریدنے کی دو نگاؤں میں اس کو یہ ارادہ کیا لیکن پھر بھی اس نے جیت جانا تھا اس کو دو لگ بھی جاتی تو اور اس کی دری بن جاری تھی اللہ فرماتے ہیں اس نے ابھی ان کو کھیچنے کا ارادہ کیا کہ زبان سے نہیں مانا تو پکڑ کر کھیچتی ہوں انہوں نے بھی اس کو دو چوارٹ لگانے کا ارادہ کیا لیکن ربیز الجلال الکرام کی دریل دیکھ کر وہ اس کی طرف نہیں بڑے بلکہ درازے کی طرف بڑے اللہ تعالی نے درازے کھول دیئے باہر نکلے تو شوہر نظر آیا کہنے لگی دیکھو اس شخص نے آپ کی عزت پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی ہے اس کی کیا سلا ہو سکتی ہے ہاں بھی کیا مثلا ہے کہنے لگے نہیں مہینے دنی اس نے کوشش کی ہے تو اب شاہد ہے شاہد ان سے بات لوگ کہتے ہیں جی بچہ بولنا تھا بچہ بولنے کی کوئی پکی بات نہیں ہے یہ ایک سمجھدار آدمی کی بات ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی ہو وہ یہ تجزیہ کر سکتا ہے کہ باہر کی دلیل تو نہیں صحیح لیکن اندر تو ایک دلیل موجود ہے اگر یہ بھاگ رہے تھے تو گراؤنڈ ریالیٹی یہ بچاتی ہے کہ پیشے سے کمیز بھٹا ہے تو اس کا قصور ہے آگے سے بھٹا ہے تو ان کا قصور ہے تو یہ اندر سے گواہی کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ بولا تھا تو سمجھدار جہاں پر اور دلیلیں نہ ہوں وہاں سمجھدار لوگ اپنے دلیلیں بڑھا سکتے ہیں یہ کمیز ہی تھی جو یاقوبہ علیہ السلام کی طرف گئی تو ان کی آنکھیں زاہ ہو گئیں یہ کمیز ہی تھی جس نے ان کی عزت پہال کر دی ان کو سچا خوابت کر دیا اور یہ کمیز ہی تھی کہ جب حضرت یاقوبہ علیہ السلام کی طرف بھیجی تو ان کی آنکھیں واپس آ گئیں یہ اللہ تعالیٰ ہے جب ان لوگ سبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سبر کا عجر دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا دنیا کا سبر یہ ہے کہ جس کمیز کے ساتھ گم آیا اور آنکھیں دائے ہوئی وہی کمیز واپس آئی تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں باہر پر آنکھیں اللہ اکبر اب یہ عورت باز نہیں آئی باز نہیں آئی ضلیل ہو گئی مگر باز نہیں آئی علاقے کی عورتوں نے کہا پتہ چلا ہے کہ یہ عورت اس جوان کو فانسنا چاہتی مگر وہ ناکام ہوئی ہے اس کو فانسنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہم ہوتی تو یہ کرنی ہوتی وہ کرنی ہوتی مردہ تم بھی آگر ٹرائی کرلو بولا لیے سب کو کہنے لگی کہ تکیہ لگا دیا کہ اوپر بیٹھ گئی فروٹ رکھ دیا بعض مفصلی لکھتے ہیں ضروری نہیں ایسا ہو ہاتھوں میں چھوڑیاں پکڑ لیں وَقَالَةِ خُرُ جَعْنَةِ کہنے لگی چلو ان کے پاس سے گزرو انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ایٹریکٹر بنایا ہوا تھا کہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی نظر نہ پڑے وہ وہاں سے چپ چاپ نکل گئے کہ یہ غیر محرم عورتیں ان کو تمہیں دیکھنا نہیں ہیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے دیکھا تک نہیں ہے تو انہوں نے اپنے جسموں پر چھوڑیاں چلائیں تاکہ اگر ویسے نہیں دیکھتا تو کم از کم کابل ترس بن کر دکھائیں گی تو ریسکیو کے لیے تو آئے گا نا نہیں سمجھے ریسکیو کے لیے لوگ بہت زیادہ قجائش بنا لیتے ہیں اور بنانی بھی پڑتی ہے اب کوئی شخص بھی آپ میں سے عورت کی طرف نہیں دیکھتا عورت کو ہاتھ نہیں لگا تاریخانہ اگر آپ دیکھیں کہ روڈ پر گری پڑی ہے خون نکل رہا ہے تو ہر کوئی شخص چاہے گا اس کو پکڑ کر ایموریس میں بڑھا دیا جائے وہاں انسان سمجھتا ہے مجھبوری میں کئی کام جائے ہو جاتے ہیں تو کہا جب خون نکلتا ہوگا تو ریسکیو کے لیے تو آئے گا نا لیکن انہوں نے پھر بھی عدت ہو جو نہیں کی کہنے لگے یہ انسان ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا مقرف رشتہ ہے دوڑ رہیاں ہو گئیں اب یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہی پہنے وہ آئی پھر یہ سب آئی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ عَصْبُ إِلَيْهِنْ یا نہ اگر یہ بار بار یہ قائیاں کرتی نہیں تو میں بھی آخر انسان ہوں میں اُدھر مائر ہو سکتا ہوں اس لیے مجھے قید اچھ مجھے جیل میں ڈلوا دے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو خوبصورت اور عالی نسل کی عورت بدکاری کی دامت دے اور آگے سے جواب دے اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ میں اللہ سے رہتا ہوں کیا کچھ نہیں اس نے کیا کچھ نہیں نہ نغاز پڑھنی نہ روزر ان چیزوں کا تذکرہ نہیں اس میں اس نے پہنے چیزوں کا تذکرہ